نیوزیر میں دیکھنے والے سبی درشکوں کو میری طرف سے ایک بار پھر سے بہت بہت نمزکار درشکوں آج ہم بات کریں گے ڈی اے پی کے سپوکس پرسن شریفی سنجے مناس جی کے ساتھ جس طرح سے ڈی اے پی میں ایک نیوز جو آپ نے سنی ہوگی کہ تین جو نیتا تھے پرانے کافی پرانے نیتا تھے سی ایم بھی رہ چکے تھے اور جن کی بات کریں ہم تارہ چند اور ان کے ساتھ نے دو اور انے نیتاؤں کو بھی پارٹی سے جو ایکسپیلٹ کر دیا گیا کیا کارن تھا کیوں ان کو نکالا گیا اور بھی کئی مددے ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے سنجے مناس جی کے ساتھ جو کی سپوکس پرسن ہے سنجے مناس جی تین جو دگج نیتا تھے ان کو آپ کی پارٹی سے جو ایکسپیلٹ کر دیا گیا کیا کارن مکھے کانر رہا کیوں ان کو ایکسپیلٹ کیا گیا ہاں دیکھیں بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت شکریہ جو بھی انٹی پارٹی ایکٹیوٹیز کرے گا ڈیموکراتک آزاد پارٹی کے اندر اس کو باہر کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیا جائے گا اور ان باہر کا راستہ دکھانے کے بہت سارے کارن جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو سے جیسے ہمارے جنرل سیکرٹی کے پارٹی کی جو ہیں آر ایس چیپ صاحب انہوں نے اس کا بہت شکریہ جو ہے وہ کر دیا تھا کہ کن گتے ودھیوں کے قارن ان کو باہر کا راستہ جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے لیکن میں اس میں اڈیشن یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آزاد صاحب کے اس میں نکھر کے سامنے جو ہے وہ نہیں آئے گا اس کو باہر کا راستہ جو ہے وہ ملے گا ملے گا اور ہمیشہ یہ لیڈرز جو تھے ان کو شوکاز نوٹس جو ہے وہ دیا گیا ہوا تھا ان کو میٹنگز کے لیے جو ہے وہ بہت بار بلا دیا گیا ہوا تھا لیکن یہ میٹنگز میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے تو اس کا صاحب صاحب مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو تھے یہ کہیں اور بھی ٹیچ میں تھے اس لیے ان کو باہر کا راستہ جو ہے وہ دکھانا پڑا اور دکھا دیا گیا ہوا ہے اور اس سے الٹی میٹ کیا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے ہتوں کی بات نہیں کریں گے جو جمع کشمیر کے لوگوں کی بات نہیں کریں گے جو اس راجعے کے لیے بہتری کے لیے کام جو ہے وہ نہیں کرے گا وہ دیموکراتک آجاز پارٹی میں بھی جو ہے وہ نہیں رہ پائے گا کوئی پروف تھا آپ کے پاس کی انہوں نے جو اینٹی ایکٹیویٹیز کی ہیں پارٹی کے خلاف کوئی اس طرح کا پروف مل گیا ہوا تھا کہ آپ کو کی ان کو نکالنا پڑے گا بہت سارے پروف جو ہے وہ ہو جاتے ہیں جب ہم دکھ ڈسیزن جو ہے وہ لیا گیا ہوا تھا تو میں نے جیسے آپ کو ایک پہلے بتا دیا پروف کی کوئی دو بار میٹنگز کے لیے جو ہے بلایا ہوا تھا لیکن یہ میٹنگ کے لیے آفیس میں نہیں آئے ہوئے تھے بہت ان کی اعلی بھی وجہ بھی کچھ ہو سکتی ہے کہ میٹنگ میں نہیں وجائیں وجائیں جو ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں بتایا جا سکتا ہے لیکن ان کے کچھ اور بھی ارادے جو تھے وہ اچھے نہیں لگ رہے تھے اس لئے پارٹی سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہوا ہے تو کوئی مین کارن اور کوئی نہیں تھا صرف میٹنگ اٹینٹ نہیں کی تو اس کی وجہ سے نکالا گیا ہے نہیں نہیں میٹنگز کا نہیں ہوتا ہے میٹنگ کے علاوہ اور بھی بہت ساری پارٹی کی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں جو بھی لیڈرس ہوتے ہیں جو بھی اس پارٹی کے جو کاری کرتا ہوتے ہیں ان کو شامیل ہوتا ہے جیسے نیشنل لیول کے اوپر کارے کارنی ہوتی ہے سی ڈی 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 جس کو بولا جاتا ہے وہ ہر ایک پلٹیکل جو کامیٹی کا جو میمبر ہوتا ہے جو سدسیہ ہوتا ہے اس کو وہ اٹینڈ کرنی جو ہوتی ہے وہ کرنی کرنی ہی ہے آپ کو تو اسی پرکار سے ہم لوگوں کی بھی بہت ساری میٹنگز جو ہے ہوئی جب سے ان کو ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی گئی ہوئی تھی یہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا نہیں رہے تھے اور پوسٹ جو ہے وہ لے کر گھر میں بیٹھنے کا کام کر رہے تھے تو گھر میں بیٹھنا جو ہے اور عہدے لے کر گھر میں بیٹھنا عزاد صاحب کی پارٹی میں نہیں چلے گا وہ کسی اور پارٹی میں ہوتا ہوگا آج تک میں ہم نہیں بولتے ہیں لیکن عزاد صاحب کی پارٹی میں ڈیموکرٹک عزاد پارٹی میں جن بھی لوگوں کو رہنا ہے وہ عہدے پکڑ کے رہنے کی بات نہیں ہے وہ جنتہ کے پکش میں کام کرنا پڑے گا پارٹی کے لئے کام کرنا پڑے گا گراؤنڈ میں جا کے جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا تب ہی وہ عزاد صاحب کی پارٹی کا ایک سچا اور ساپسطرہ سپاہی جو ہے وہ کہلائے گا کتنا اثر پڑے گا اس پہ پارٹی پہ کیا کوئی نقصان آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ نقصان ہوا ہے پارٹی کو ان تین جو دگج نیتا تھے پرانے کانگریس میں کام کرتے تھے لیکن آج ان کو نکال دیا گیا اس میں کتنا نقصان جو ہے پارٹی کو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کانگریس کا تو ہمیں معلوم نہیں ہم تو دیموکرٹک عزاد پارٹی کا ہی معلوم ہے دیموکرٹک عزاد پارٹی کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اگر آج یہ تین لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے نیلمت کر دیئے گئے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس میں آج کی دیٹ میں دیٹ سے دو سو لوگ جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ ان نیتاؤں کے ہوتے ہوئے پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے تھے یہ تین لوگ جو ہیں وہ چلے گئے اور آج دو سو لوگ جو ہیں ہمارے پارٹی کے ساتھ میں جو ہیں وہ جڑ کے جو ہیں وہ سامنے آگے میرا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کچھ نیتاؤں کے کارن جو ہیں وہ لوگ ابھی ہمارے سمبرک میں نہیں آ رہے تھے ان کے جانے سے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے سمبرک میں خود ادھر سے ہی سمبرک کر رہے ہیں اب کئی نیتاؤں کو ہم لیتے ہیں کئی لوگوں کو نہیں ہی لیتے ہیں کیونکہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ جو جنتا کے ہتوں کی بات کریں گے جو پارٹی ڈیکورم کی بات کریں گے انہی نیتاؤں کے پارٹی کے اندر رکھیں گے ہم کو سنکھیا بڑھانے والا کو کام جو ہے وہ نہیں چاہیے ہمیں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہیے جو جمہو کشمیر کے حط میں کام کرے جمہو کشمیر کی جنتہ کے حط میں کام کرے سنجیزی دیکھا جاتا ہے کہ اب زیادہ پروٹیسٹ جو ہیں دیکھے جا رہے ہیں وہیں پر ڈی اے پی کا کیا اس میں ریاکشن رہا ہے کیا ڈی اے پی کے لیڈرز جو ہیں ڈی اے پی کے لیڈرز جو ہیں ان کے پروٹیسٹ میں یا سمرتھن کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے جس طرح انہوں سے یہ ہو کیا جائے ابھی تک کوئی ڈی اے پی کا لیڈر دکھا نہیں ہے نہیں دیکھئے آپ کی شاید انفارمیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے پچھلے ہی دنوں ہمارے ڈی اے پی کے جو جمہو پراؤنس کے لیڈرز تھے وہ کشمیری پندر جو اس سمیں دو میرے خیال سے دو مہینوں سے زیادہ کا سمیں ان کو ہو چکا ہے یہاں پہ دھرنے پراؤنس میں بیٹھے ہوئے ان کے دھرنے میں جو ہے وہ ڈی اے پی کی لیڈرز شامل ہوئے اور ان کی بات سرکار تک میں پہنچے آنے کا پورا کام جو ہے وہ کیا اور بھی پرکار سے ہم لوگ جو ہیں وہ کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں جہاں جہاں ہم کو لگے گا کہ ہم کو جانا ہے تو ڈی اے پی کے لیڈرز جو ہیں وہ جنتا کے لیے ہی یہ پارٹی جو ہے وہ جنتا کے لیے ہی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے اس پارٹی کا نرمان کیا گیا ہوا ہے تو ہمیشہ دی اے پی جو ہے ڈیموکراتک آزاد پارٹی کے لیڈرز ہو یا ہمارا ورکر ہو یا ہمارے صحیح ہوگی ہیں ہمیشہ جنتا کے ہتوں کی ہی بات جو ہے وہ کریں گے اب تو الیکشن بھی اب ہو سکتا ہے کہ جلد ہی کروانے میں جو ہے کروا دی جائے لیکن اس کے لئے ڈی اے پی کتنی تیار ہے اور کیا 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 الیکشن جو ہے وہ سب سے پہلے جمہو کشمیر کے اندر الیکشن جو ہے وہ امیلے کا الیکشن جو ہے وہ کروانا ضروری تھا کیونکہ پچھلے تین چار سالوں سے جمہو کشمیر کے اندر کوئی چنی ہوئی سرکار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن باجپا کا یہ دہرہ ماپ ڈنڈ جو ہے وہ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اس کا جواب جو ہے وہ ان کو جنتا چناؤ میں دینے کا کاری کریں گے ابھی ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے ابھی یہ کوئی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کوئی فیصلہ لہی لیکن جو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پنچائیتی چناؤ جو ہیں وہ پہلے کروائیں گے اور پرانے پنچائیتی چناؤ جو ہیں جو جن کا ٹینیور جو ہے ابھی اختوبہ نومبر تک میں ہے اور ابھی مارچ اپریل میں ہی اس کی گھوشنہ جو ہے وہ سننے میں آئے ہونے جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں کافی ایویر ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کس پرکار کا کھلوار جو ہے یہ سرکار جو ہے وہ کر رہی ہے آنے والے سمیں کے اوپر خود اس بات کا آہ اس بات کا آہ جنتا جواب جو ہے وہ ان بھاجبہ والوں کو ان نیتاؤں کو جو ہے وہ دے گی تو کیا الیکشن کے لیے کیا مینیفیسٹو ہے ڈی اے پی کا کیا کیا کرنے والی ہے آنے والے دیمان دیکھئے اس سمیں تو جمہو کشمیر کے اندر بے روزگاری چھائی ہوئی ہے اس سمیں آپ جمہو کشمیر میں امن چین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آتنکوات جو ہے وہ بھڑ رہا ہے وہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ پتھر بازی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے لیکن دوسری طرف سے پتھر پتھر جو پہلے جیب میں رکھتے تھے وہ لوگ جو اس ان میں جو شامل ہوتے تھے آج ان کی جیب جیب میں جو ہے وہ پسٹل جو ہے وہ رکھا رکھا گیا ہوا ہے تو یہ ختم نہیں یہ بھڑ رہی ہے اور سلیکٹیوٹ ٹارگٹ کلنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں تو بہت سارا کام جو ہے وہ یہاں پہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں جہاں تھی وہ وہیں ہیں آہ برا حال ہے ڈیولپمنٹ کا نام و نشاہ نہیں ہے آپ سکولوں کی حالت دیکھ لیجئے آپ ہسپٹل کی حالت دیکھ لیجئے آپ ٹوریزم کی حالت دیکھ لیجئے آپ سکول میں سٹاف نہیں ہے وہ جو میڈیکل کالیجز پانچ گلام نبی آزاز صاحب جب ایز چیپ نسر تھے اس سمیں آزاز صاحب نے جو ہیں وہ آہ گھوچت کی ہوئے تھے کچھ کو بنایا ہوا تھا کچھ ان کا نرمان کر دیا تھا وہ ابھی جوں کے تون جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں انہیں سٹاف لینا جو ہے وہ سرکار کی آہ آہ سرکار کا کام ہوتا ہے لیکن وہ سرکار جو ہے وہ نظری نہیں کہیں آ رہے تھے کہ یوٹی بننے کے بعد اتنی ڈیویلومنٹ جتنی ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے یوٹی کے جو کانون تھے ہم کہتے ہیں وہ کانون لاغو کرو نا اگر آپ نے سٹیٹ کو ڈیمولیس کر کے یوٹی میں ڈالا ہوا تھا تو وہ کانون جو ہے وہ لائے جائیں سٹیٹھوڈ چاہتے ہیں کہ سٹیٹھوڈ باپیس آنے چاہیے نام جو ہے وہ بدلا ہوا ہے باقی تو یہاں پہ اور کچھ ہم کو یوٹی کے فائدے ہی نہیں نا مل رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سٹیٹھوڈ باپیس آنے چاہیے سٹیٹھوڈ پہلا ہمارا ادھیکار ہے مولک ادھیکار ہے کہ سٹیٹھ راجے جو ہے وہ ہم کو واپس ملنا چاہیے اور یہ بڑی شرمناک سی بات ہے کہ اتنی بڑی سٹیٹھ کو ڈیمولیس کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تو انصاف نہیں ہے تو ہمارے ساتھ میں نائنصافی کی گئی ہوئی ہے تو سٹیٹھ تو ہم کو چاہیے اس کے لئے ہم لڑیں گے اگر ڈی ای پی الیکشن جیتی ہے تو کیا پہلے والا جس طرح سے اس کو چینج کر دیا جائے گا سٹیٹھوڈ میں باپس اور اس لئے ازار صاحب نے یہ بات بولی ہوئی ہے کہ کچھ چیزیں تو جمہو کشمیر کی اسیمبلی کے حق میں ہیں اور اسیمبلی کو ادھیکار ہوتے ہیں جو بھی ادھیکار جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں ہوگی اور ہم لوگ سرکار میں ہوں گے تو ہم ڈیفنیٹلی جو کاریے کرنے ہوں گے وہ پہلی فرصت میں وہ کاری جو ہے وہ کر دیے جائیں گے نہیں وہ ہم لوگ کوئی جادو کے وہ کوئی پٹارا نہیں ہے یا کوئی نجومی نہیں ہے جو ہم ابھی بات کریں گے یہ سوال ہمارا کام ہے کام کرنا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہمارا کام ہے کام کرنا اور جنتہ کا کام ہے اس کی سرحانہ ہمارے کام کو دیکھ کر ہم کو ووٹ کرنا ایک ٹارگٹ رہا ہے ازار صاحب کا جو کاریکال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور آج جس پرکار سے جمہو کشمیر کے اندر ہم لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹی کا نرمان کر کے لوگوں کے بیچ میں آ رہے ہیں اور نائے فیسز اور جنجارون لیڈرس جو ہیں وہ ہم لوگ جنتہ کے بیچ میں جو ہے وہ رکھیں گے تو ہمیں پورن وشواس ہے کہ جنتہ جو ہے وہ ہمارے لیڈرس کو ہمارے ایمیل ایز زیادہ سے زیادہ ادھک چند کر اسیمبلی میں بھیجنے کا کام کریں گے اور ازار صاحب کو جمہو کشمیر کا چیف بنانے کا کام کرے گے لیکن باجبہ کہتی ہے کہ ہم نبے کی نبے سیٹے لیں گے ڈی اے پی کا کیا لکش رہے گا نبے کی نبے سیٹے کون لے سکتا ہے نبے کی نبے سیٹے کوئی نہیں لے سکتا ہے یہ تو ایک خیالی پلاو ہے لوگوں کو بے گف بنانے کا کام 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 بولے گا نا انہوں نے کیا ڈھائی پانچ سالوں میں کام کیے وہ یہ جانے ہم لوگوں نے جو کام کی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا ہوا ہے اور ازار صاحب نے کتنا کام جہاں وہ جمہو کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے باہت سبا والے اپنے کام گنائے ہم اپنا کام بنائے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا کام گنائے ہم نے جو کام کیے ہیں ہمیں پورن وشواہ سے جنتہ ہم کو دوبارہ چند کے جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں بٹھائے کیا میسیج رہے گا جنتہ کے لیے آپ کا جنتہ بہت سمجھدار ہے پڑے لکھے نوجوان جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ڈیموکرٹیک آزاد پارٹی میں یوہ جو ہیں وہ ایک ان کی ایک الگ سی بھاگے داری ہے یوٹھ کانگریس یوٹھ کانگریس یوٹھ جس پرکار سے یوٹھ کانگریس ہوتی تھی اسی پرکار سے ہماری یوٹھ ونگز اور جو کالیج یونیورسٹیز کی ونگز جو ہیں وہ ہمارے پاس میں جو ہیں وہ آ رہی ہی ہیں تو اس پرکار سے بہت سارا ہمارا جو ایک پورا نیٹورک ایک پوری اوگنائیزیشن جو ہیں وہ ہمارے پاس میں بن کے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اس پرکار سے جو ہے وہ ہم اس سمیں جمہو کشمیر کے اندر جو ہیں وہ کام جو ہیں وہ کریں گے اور جنتہ کی امیدوں کے اوپر کھڑا ہوتنے کا پورا پریاس کریں گے شکریہ سنجیز ہم سے بات کرنے کے لیے تھے ہمارے ساتھ سنجی مناہ جو کی ڈی اے پی کے سپوکس پرسن تھے تو اس طرح سے بنے رہے ہیں میرے ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں نیوز ان میرر